نحمده و نسلی على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہل العقدت من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکرنا فی الدین اللہم انی اسلکا حبکا و حب من یحبکا و عمل اللذی یبلغنی حبکا اللہم سلی على محمد و علی محمد کما سلیتا على ابراہیم و علی ابرہیم انکا حمید مجید اللہم بارک لا محمد و علی محمد کما بارکتا على ابراہیم و علی ابرہیم انکا حمید مجید شرح کتاب صلات التراویح نمازِ تراویح کا بیان تراویح ترویح کی جمع ہے اور اس کا مطلب ایک بار آرام پکڑنا یعنی ایک تفاہ ٹھہرنا آرام پکڑنا تو لہٰذا تراویح کی نماز کا نام تراویح اس حوالے سے ہے کہ سنت سے بھی ثابت ہے اور آپ حوالے میں بھی دیکھیں کہ بساوقات آپ نے عمل میں بھی دیکھا ہوگا کہ نمازِ تراویح میں بساوقات چار رقتیں ادا کرنے کے بعد یعنی دو دو کر کے چار رقت نفل ادا کرنے کے بعد کچھ دیر قیام کیا جاتا ہے اور جلسہ استراحت کی شکل میں کچھ دیر ٹھہر کر دعا مانگ کے اس کے بعد پھر اگلی چار رقتوں کا احتمام کیا جاتا ہے تو یہ کچھ دیر ٹھہرنا اور کچھ دیر آرام پکڑنا یہ نام گویا اس ہی کی مناسبت سے دراویح شرعی اسطلاع میں رات کی عشاء کے بعد کی وہ نماز رمضان کے مہینے میں عشاء کے بعد کا وہ قیام جس میں قرآن کی تلاوت اگر ممکن ہو تو طویل قیام اور نوافل کی ادائیگی کا احتمام کیا جاتا ہے دراویح کے حوالے سے یہ بات یاد رکھئے گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کچھ کی نظر میں یہ سنت مواقدہ ہے کیونکہ یہ وہ سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاتِ طیبہ میں باقائدگی سے اپنائی اور کچھ کی نظر میں اس کو صرف سنت تک کہا جاتا ہے قیام اللہ علیہ رمضان کا قیام اللہ علیہ عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد فجر کی ازان یعنی سہری کے وقت تک کسی وقت بھی قیام کرنا رمضان کے قیام اللیل کے عجر اور اس کی فضیلت کے حوالے سے ثابت ہے ہم کتابوں تحجد میں پڑھ چکے ہیں کہ تحجد کی نماز نافلہ وہ جو نفل نماز تحجد کے حوالے سے تذکرہ کیا جاتا ہے ہم نے بڑی وزاہت سے پڑھا یہ رات کی آدھی تہائی یا رات کے آخری ایک تہائی حصے میں تحجد کی نماز کا وقت ہے جس کے بعد عشاء کی نماز قضا ہو جاتی ہے لیکن رمضان کے مہینے میں یہ سہولت ساری رات کے لیے ہے عشاء کی نماز کے بعد بھی اگر نوافل ادا کر کے ان میں قیام کیا جائے گا تو یہ رمضان کے قیام اللیل میں شمار ہوگا آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ ہاں اجر آخر رات کے حصے کے قیام کا اجر اول رات کے حصے کے قیام سے زیادہ ہوگا لیکن رات کے کسی حصے میں بھی اگر نوافل اور قیام کا احتمام ہوا تو یہ رمضان کے قیام اللیل کی شرعی استلاح میں شامل ہوگا رمضان میں قیام اللیل یعنی ترابی کا احتمام اس کی فضیلت کے حوالے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حدیث صحیح بخاری میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے واسطے رمضان کی فضیلت اللہ سبحانہ تعالی نے جس کے ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے جو شخص اس کو سچ جان کر یعنی اللہ نے رمضان میں جو عجر دینے کا وعدہ کیا ہے اس وعدے کو سچ جان کر اور ثواب کے واسطے رمضان کی راتوں میں نماز پڑھے گا یعنی قیام کرے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے الفاظ جو حدیث کے ہیں لی رمضان من قامہ ایمان و احتسابا غفرالہ ما تقدم من زم بھی جو ایمان کی حالت میں یعنی اس کو ایمان ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالی بخشنے پر قادر ہے اور اللہ سبحانہ تعالی یہ عجر دینے والا ہے اور نیکی کی نیت سے کرے گا یعنی نیت اس کی ریاں دکھاوے نمود و نمائش دنیا کے خصول یا کوئی اور اگراز و مقاصد کی نہیں ہے صرف نیکی کے حصول اور جنت کے حصول کے لیے کرے گا تو اس کے اس قیام کی بجاہ پر اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں یہ رمضان کے قیام اللہ علیہ وسلم قیام اللہ علیہ وسلم قیام اللہ علیہ وسلم اور ترابع کی شکل میں اس کا احتمام کب اور کیسے آغاز ہوا ایک آگے جا کے ہم طویل حدیث پڑھتے ہیں کہ حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کچھ روایات میں تین دن اور کچھ روایات میں چار دن کا تذکرہ آتا ہے کہ مدنی دور میں ایک رمضان میں آپ نے تین یا چار دن تناوی یعنی اجتماعی شکل میں باجماعت شکل میں آپ نے قیام اللہ علیہ کا احتمام کروایا اس کے علاوہ حیات طیبہ میں باجماعت قیام اللہ علیہ رمضان کا اس کا احتمام نظر نہیں آتا حضرت ابو حنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ مفصل بخاری میں حدیث ہیں کہ آپ شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائے کہ جو ایمان سے اور محض ثواب کے واسطے یعنی دکھاوے کے واسطے نہیں رمضان کی راتوں میں نماز پڑھے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے تو ابن شہاب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو لوگ رمضان میں اکیلے اکیلے نماز پڑھا کرتے تھے جماعت سے نہیں پڑھتے تھے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں بھی یہی حال رہا یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی لوگ اجتماعی طور پر جماعت کی شکل میں تراویہ دانی کرتے تھے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی ابتدام میں بھی یہی حال رہا گویاہ رمضان کا کیام اللہ لیل حیات طیبہ میں انفراتی شکل میں تھا جماعت کی شکل میں نہیں تھا آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اجتماعی یعنی جماعت کی شکل میں قیام اللہ علیہ کا رمضان میں احتمام نہیں ہوتا تھا حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی خلافت کے دور کی بھی ابتدا میں جماعت سے قیام اللہ علیہ کا احتمام نہیں تھا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جماعت کی شکل میں قیام اللہ علیہ کا احتمام ہوا ابن شہاں بھی روایت کرتے ہیں اور اسے اربا رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عبدالکاری سے کہ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے رمضان میں حضرت عمر فاروق کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا یہ باقیہ کیا ہے کہ وہ راوی کہتے ہیں کہ میں رمضان کے مہینے میں حضرت عمر فاروق کے ساتھ ایک مسجد کی طرف نکلا اور پھر میں نے ناں گہاں دیکھا کہ لوگ جدہ جدہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور گروہ گروہ میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں یعنی کوئی اکیرہ پڑھ رہا ہے اور کوئی جماعت کی شکل میں پڑھ رہا ہے تو راوی کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میری رائی یہ ہے کہ میں ان سب کو اگر ایک امام کاری پر جمع کر دوں یعنی جو ان کو نماز پڑھا دے تو یہ بہتر ہوگا بات سمجھ میں ہی حضرت عمر کے ساتھ وہ راوی نکلے کچھ لوگ الگ پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ جماعت کی شکل میں پڑھ رہے ہیں تو حضرت عمر نے کہا کہ میں ان ساروں کو اکٹھا کر کے ایک امام کیوں نہ دے دو جو قرات کرے تو شاید یہ بہتر ہوگا تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قصد کیا تو انہوں نے عبی بن قاب عبی بن قاب کو ان سب کو جمع کر کے عبی بن قاب کو ان کی امامت کے لیے قرات کے لیے مقرر کر دیا اور پھر لوگ اس جماعت تھی کی شکل میں رمضان میں قیام اللائل کرتے رہے وہ کہتے ہیں کہ اگلی ہی رات کچھ دن کے بعد ہم رات کو نکلے تو عبی بن قاب جو ہیں وہ جماعت کروا رہے تھے تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بیدت ہے یہ تو بہت اچھی بیدت ہے یعنی تراوی کے لیے جماعت کی نماز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ بیدت ہے اور ایک اچھی بیدت ہے اور یہ بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کی ہمیشکی کا حکم نہیں فرمایا یعنی اس کو بیدت کیوں حضرت عمر نے کہا کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جماعت کی ہمیشکی کا حکم نہیں فرمایا اور جس نماز سے تم سوتے ہو افضل ہے اس نماز سے کہ تم اس کے ساتھ قیام کرتے ہو یعنی سونے کے بعد اگر اخیر رات کو کوئی نماز پڑھ کر اٹھ کے پڑے گا تو وہ افضل ہوگا اول رات میں پڑھنے سے تو گویاں اب آپ کو اگر تاریخ دیکھیں تو کوئی میں اس کو ساماب کر کے دور آؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاتِ طیبہ میں ایک رمضان میں تین یا چار دن پڑھی اور اس کے علاوہ آپ نے نہیں پڑھی نہیں آپ نے حدیث میں اس کی سختی سے تاقید فرمائی البتہ آپ نے اکیلے اس کو ہمیشہ پڑھا یہ سنتیں موقدہ یا سنت قرار دی گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو اسی شکل میں جاری رہنے دیا گیا حضرت عمر کے ابتدائی دور میں وہی حالت تھی لیکن پھر حضرت عمر نے جب لوگوں کو دونوں شکلوں میں عمل کرتے ہوئے دیکھا تو ان کو جمع کر کے ایک امام کے رات کے ساتھ مقرر کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد بعد جماعت نمازِ ترافی کا آغاز ہوا اور حضرت عمر نے اس کے لئے فرمایا کہ یہ اچھی بدت ہے کچھ کی نظر میں یہ بدت ہے اور کچھ کی نظر میں یہ بدت نہیں ہے اگر اس کو بدت کہا جائے تو یہ زیادتی ہوگی کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کیا ہے جماعت کی شکل میں آپ کی ذات مبارکہ سے تین یا چار دن اس کو بعد جماعت ادا کرنے کا نمونہ ملتا ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہیں ہے آپ نے اس عمل میں ہمیشکی نہیں کی لیکن آپ نے کیا تو صحیح یہ عمل سنت سے ثابت ہے جب یہ عمل سنت سے ثابت ہے تو یہ بدت نہیں ہے دوسری بات آپ نے تنہا اس کو ہمیشہ ادا کیا تو لہٰذا یہ بدت نہیں ہے اور یہ احسن عمل ہے اور اس کے احسن اور اچھے ہونے کی نشانی کیا ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جب باجماعت کی شکل میں ادا کی جاتی ہے باجماعت ادا کرنے میں ایک تو فائدہ جو ظاہرتن میں ہے اور آپ ہمیشہ ہی جانتے ہیں کہ ایک اس کی لزوم ہو جائے گا جو لوگ ترابی کو باجماعت ادا کرتے ہیں وہ پھر اس کے ساتھ لازمان جڑ جاتے ہیں اور گھر میں ایک سستی کا آنا ایک کاہلی کا آنا اور بساوکار شیطان کا ایک فرد واحد پر غالب آ جانے کا امکان زیادہ ہے تو اس طرح اس سنت کے اتباع کو لازمی طور پر اپنانے کے لیے جماعت کی شکل اختیار کرنا زیادہ کرینے سواب ہے دوسری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت بھی کہ آپ رمضان میں قرآن کا ایک دور فرماتے تھے اور ترابی آج جیسے شکل میں رائج ہے کہ رمضان کے قیام اللہ علیہ وسلم میں قرآن کا ایک دور بھی مکمل کر لیا جاتا ہے تو گویا اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احتمام قرآن کی سمات اور قرآن کی تلاوت کا وہ سنت جو ہے اس کا عمل بھی مکمل ہو جاتا ہے اور ویسے بھی کیا ہے کہ اجتماعیت اور بات جماعت نماز کی برکت اور فضیلت نہیں مل جاتی ہے لیکن بہر کیف یہ یاد رکھئے گا کہ اول حصے میں رات کے اول حصے میں بات جماعت نماز کے ساتھ پڑھنے کے مقابلے میں رات کے آخری حصے میں قیام اللہ علیہ رمضان کا وہ زیادہ عجر و ثواب کا ذریعہ ہے جمہور علماء کی رائے تو یہ ہے کہ ترابی کی جماعت سے نماز پڑھنا افضل ہے امام مالک کی رائے یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھنی افضل ہے اور کچھ کی رائے یہ ہے کہ جو شخص قرآن کا حافظ ہو اسے سستی کبھی کوئی خوف نہ ہو اور وہ اکیلا اپنے گھر میں آرام سے نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کے لئے ان دونوں کا عجر بہر کیف برابر ہے میں پھر دور آ رہی ہوں اس کا بات جماعت نماز میں جب ترابی کو ادا کیا جاتا ہے اس کی ایک فضیلت اور جماعت کی فضیلت ہے دوسرا یہ اس بات کا احتمام کے قرآن کا ایک دور ہوگا تیسرا یہ کہ وہ لوگ جو خود قرآن کی طویل تلاوت نہیں کر سکتے وہ بھی کاری کی وجہ سے اس عجر و ثواب کو پانے کا معاملہ حاصل کر لیتے ہیں تو لہٰذا بہرحال یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے اور یہ بیدت نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ حوایات میں آتا ہے کہ جب انہوں نے ترابی کی سنت کا باجماعت کی سنت کا آغاز کیا تو ابتدا میں تئیس رکتیں پڑھی جاتی تھی یعنی بیس رکتیں ترابی کی اور تین رکتیں وطر کی آگے جاگے اس پر وزید بات ہوگی لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ قیام اللیل میں عجر کو بڑھانے کیلئے دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ نفل تھوڑے پڑے جائے لیکن اس میں قیام طویل کیا جائے یہ تو وہی سخص کر سکتا ہے جس کے حافظے میں قرآن ہے یا جو قرآن کھول کے پڑھ رہا ہے لیکن اگر کوئی یہ شخص نہیں کر سکتا تو پھر دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اگر قیام کم کرنا ہے تو نوافل کی تعداد قصیر کی جا سکتی ہے یا تو نوافل کی تعداد کم رکھی جائے اور قیام لمبا کیا جائے تو وہ زیادہ افضل اور زیادہ عجر ہوگا اور اگر قصیر اگر طویل قیام نہیں کیا جا سکتا تو قصیر تعداد نفل کی اس تعداد نفل کے اگر قصیر کر دی جائے تو خلقے قیام کے عجر کو کورکم کرنے اور کمپرمائز کرنے کیلئے ایک آلٹرنیٹیو طریقہ سجیسٹ کیا گیا ہے حدیث نمبر 972 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اب یہ وہ واقعہ ہے حدیث کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات تیبہ میں تین دن یا چار دن نماز ترابی پڑھائی کہ ایک بار رمضان کی رات کے درمیان نکلے اور مسجد میں نماز پڑھی یعنی نفل نماز کونسا موقع ہے یہ مدنی دور کی حدیث ہے اور مدنی دور کے حوالے سے یہ رمضان کا مہینہ ہے مسجد نوی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت نماز ادا کر رہے ہیں عشاء کے بعد رات کے اول حصے میں نہیں درمیانے حصے میں یہ تحجد کا احتمام قیام اللہ علیہ وسلم نے اس کا احتمام فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نفل نماز پڑھی یہ واقعہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں تو کچھ صحابہ اکرام نے بھی آپ کے ساتھ نفل نماز پڑھی ہم نے پیچھے واقعہ پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹائی بنا کے ایک علاقہ سے بنایا اب وہاں پہ نفل کے لئے جب کھڑے ہوئے تو صحابہ اکرام بھی وہاں پہ موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوافل ادا کر رہے ہیں تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پیچھے کھڑے ہو گئے صحابہ اکرام نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی سو لوگوں نے صبح کی اور پھر انہوں نے آپس میں بات چیت کی اور ایک دوسرے کو بتایا کہ آج رات کو تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام اللہ علیہ وسلم کیا اب جب یہ بات پہلی تو پھر کیا ہوا دوسری رات کو لوگ پہلے سے زہتہ جمع ہو گئے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور صحابہ نے پھر دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اب اگلے دن پھر لوگوں نے صبح کی لوگوں نے بتایا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور بہت لطفایاں اور قیام ظاہر ہے یہ بات جو ہے وہ دوسرے سے کومنیکیٹ ہوئی تو تیسری رات کو لوگ بہت زیادہ لوگ مسجد میں جمع ہو گئے اور حضرت عائشہ وزی اللہ تعالیٰ کی روایت سے دو حدیث ہیں ایک دن تیسری دن بھی آپ نے نماز پڑھائی اور چوتھے دن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ وہ مسجد اسہین میں پورے نہیں آ رہے تھے بہرحال اس حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دروازے کا ہجرے کا پردہ اٹھایا اور لوگوں کو دیکھا اور اتنی کسیر تعداتی لیکن کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہجرے مبارک سے ساری رات نہیں نکلے یہی بتایا جا رہا ہے کہ حساب نے بھی نماز پڑھی اسو جب چوتھے رات ہوئی تو مسجد نمازیوں سے تنگ ہو گئی یعنی لوگ اتنی قصے سے جمع ہو گئے کہ مسجد میں جگہ بھی نہیں رہی اور آپ ساری کس آئیران عام گھر سے باہر تشریف نہیں لائے یہاں تک کس صبح کی فجر کی نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور جب آپ نے صبح کی نماز ادا کی تو لوگی طرف مو کیا اور تشہد پڑا یعنی اللہ کی توحید اور حمد و سنہ کی اور گواہی دی اور پھر آپ نے خطبہ فرمایا اور پھر فرمایا ہے کہ حمد و سلات کے بعد بات یہ ہے کہ تمہارا حال مجھ سے پوشیدہ نہیں تھا یعنی مجھے پتا تھا کہ تم لوگ جمع ہو اور تم تین چار دن پہلے میرے ساتھ پڑ چکے ہو تمہارا حال مجھ پر پوشیدہ نہیں تھا مطلب یہ نہیں کہ مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ تم لوگ آئے ہوئے ہو میں اس لیے نہیں نکلا تمہارا حال مجھ پر پوشیدہ نہیں تھا لیکن میں لیکن میں اس بات پر ڈر گیا کہ تراوی کی نماز تم پر فرض نہ ہو جائے اور تم اسے ادا کرنے سے آجز ہو جاؤ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور تراوی کی نماز کا حال اس طور پر آکے سے لوگ اکیلے اکیلے تراوی کی نماز ادا کرتے رہے اب آپ اس کو اس کی اصل حالت میں اب آپ کو سمجھا جائے گا کہ تراوی کی نماز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ سنت موقعہ بھی قرار دی جاتی ہے کچھ کی نظر میں اور دوسری بات ہے کہ بعد جماعت نماز تراوی ادا کرنا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ دنوں میں ثابت ہے اسی طرح اب اگلا سوال یہ کہ رکتیں کتنی ادا کی جائیں گی کتنی رکتیں ادا کی جائیں گی اور کیسے ادا کی جائیں گی یعنی جب تراوی میں یا قیام اللیل جو رمضان کا ہے اس میں جب نماز کیلئے قیام ہے تو رکتیں کس نعداد میں اور کس طرح ادا کی جائیں گی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح یعنی کتنی کتنی رکتیں کر کے ادا کرتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ یارہ رکتوں سے زیادہ نہیں پڑتے تھے گویا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ تراوی میں یارہ رکتوں سے زیادہ نہیں پڑتے تھے نہ رمضان میں اور نہ اس کے غیر کوئی آپ تحجد میں بھی کتاب тебя میں بڑی وضاحت سے اس بات پر وضاحت کر چکے ہیں رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی آپ یعرہ سے زیادہ نہیں پڑتے تھے اور ان کا بیان یہ ہے کہ پہلی چار رکٹیں پڑتے سو نہ پوچھو ان کی خوبی اور درازی سے پھر چار رکٹیں پڑتے سو نہ پوچھو ان کی خوبی اور درازی سے پھر تین رکٹیں پڑتے سو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ سو جاتے ہیں وطر پڑھنے سے پہلے یعنی آپ نے کیوں یہ معاملہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئیشہ میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا بہرحال یہاں سے جو دو بات اگلی بات واضح طور پر پتہ چل رہی ہے کہ تراوی کے نماز میں سنت سے جو رکتیں ثابت ہیں آپ کے تحجد کے طریقے کے مطابق یاراراکتیں اس کے علاوہ ہم پیچھے بات کر چکے ہیں کہ یہ رکتیں جو ہیں لیکن اکثر موقعوں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نوافل کا پڑھنا ثابت ہے وہ آٹھ نفل اور آٹھ نوافل کے ساتھ تین وطر رکتیں ملا کر یارارکتوں کا پڑھنا ثابت ہے کتاب التحجد میں ہم نے وضاحت سے بات کی تھی کہ زندگی کے ابتدائی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ تعداد نوافل کی ادا کی لیکن پھر آخری حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یارارکتیں ہی ادا کی بہرکیف اگر کوئی یارار سے زیادہ ادا کرے گا تو وہ بھی سنت کے مطابق ثابت ضرور ہوگا کیونکہ آپ نے یارار سے زیادہ ادا کرنے سے منع نہیں کیا تو یارار ادا کرنے والا بھی سنت کے ایک نمونے پر عامل ہے اس کی بھی تنقید یا اس کی بھی نفی نہیں ہو سکتی لیکن وہ سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فائنل اور حتمی سنت کا طریقہ ہے وہ بہرکیف یارارکتیں ہی ہیں یہاں پر عزت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماری ہے کہ چار رکتیں پڑھتے اور پھر چار رکتیں پڑھتے حالانکہ میں اور آپ ہمیشہ پڑھتے بھی ایسے رہے اور ہم نے دیکھا بھی ایسے کہ تراوی میں رکتیں دو رکتیں ادا کرنے کے بعد ایک سلام کیا جاتا ہے تو یہ چار رکتوں کا تذکرہ کیا اصل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کتاب و تحجد میں بھی پڑھ چکے ہیں آپ تحجد میں بھی اور تراوی میں بھی جو نوافل ادا کرتے تھے وہ دو رکتوں کے بعد ایک سلام ہی کے ساتھ ادا کرتے تھے لیکن یہ چار رکتوں کا تذکرہ اس حوالے سے ہے کہ چار رکتوں کے بعد کچھ حوالوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ دیر پیٹھنا قیام کرنا تسبیح دعا اور استغفار کرنے کا عمل ثابت ہے تو گویا شاید یہ اس حوالے سے اکثر حدیث کی شرعہ بیان کرنے والے اس چار رکتوں کا حوالہ اس حوالے سے بتاتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ آپ نوافل کو دو دو کر کے ہی سلام سے ادا کرتے تھے لیکن دو دو کر کے چار رکتیں جب ادا ہوتی تھیں تو اس کے بعد آپ کچھ دیر جلسہ فرماتے تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مسنون دعائیں تسبیحات استغفار کا عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیتے ہیں ورنہ کوئی بھی نفل کا چار رکتیں ایک سلام کے ساتھ سابت حدیث مبارکہ سے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سابت نہیں ہے نوافل کا پڑھنا دو رکتیں اور ایک سلام سے ہی مسنون طریقہ سابت ہے تو گویا یہ بات واضح ہو گئی کہ رمضان کا قیام اللیل اکیلے تنہا بھی کیا جا سکتا ہے جماعت کی شکل میں بھی کیا جا سکتا ہے گھر میں بھی کیا جا سکتا ہے مسجد میں بھی احتمام ہو سکتا ہے اول رات میں بھی ہو سکتا ہے درمیانی رات میں بھی ہو سکتا ہے آخری رات میں بھی ہو سکتا ہے لیکن آخری رات کے قیام کا عجر سب سے زیادہ ہو گا یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ قیام اللیل میں تلاوت قرآن زیادہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور بسہولت جتنا حافظے اور حفظ میں ہو اس کے مطابق تھوڑا بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہمیں حدیث اور سنت کے حوالے سے لچک نظر آتی ہے کہ چونکہ قیام اللیل اور تحجد نوافل پر مبنی ہے ان کے دوران اپنے قیام اور اپنے قرآن کی تلاوت کو طویل کرنے اور نماز میں حسن کو پیدا کرنے کے لیے قرآن کو صحیفے سے دیکھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیاتِ طیبہ کی حدیثِ تقریری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہاں ان کے غلام زکوان کو قرآن کھول کر ایک رٹن سکرپچر سے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا روایت میں پتہ چلتا ہے کہ وہ نوافل ادا کر رہے تھے کوئی نفل نماز کے اندر لکھے ہوئے قرآن کو دیکھ کر پڑھنا قیام میں سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہے اب یہ یاد رکھئے گا کہ یہ قیام کا عجر اور ثواب تو سارے رمضان کے حوالے سے بتایا جا رہے ہیں لیکن آخری عشرے کی فضیلت لائلت القدر کے حوالے سے زیادہ اس کی تاقید بھی ہے زیادہ موقعہ بھی ہے اور زیادہ فضیلت جو ہے اس کو میان بھی کیا گیا ہے لائلت القدر قرآن میں اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ قدر میں فرمایا اللہ سبحانہ تعالی نے اس رات کو جو رمضان کے آخری عشرے کی رات ہے اس کو ہزار راتوں سے ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے اور اس کی فضیلت بتایا کہ یہ قدر و منزلت والی رات ہے اس کو لائلت القدر کہا گیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے لائلت القدر کو قدر و منزلت والی رات اور اس کو قدر والی رات کیوں کہا گیا قرآن میں تفسیر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تیس میں سپارے کی تفسیر میں جا کر ایک تو یہ کہ ایک ایسی رات ہے جس میں قدر یعنی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی اپنے قدر آپ نے انتازے سے عالم الغیب رب تقدیر کے فیصلے فرماتا ہے اور یہ وہی فیصلے ہیں جو سال کے اس دن میں فرشتوں کو دے دیے جاتے تو تقدیر اور قدر کے فیصلوں والی رات دوسرا مطلب قدر کا یہ بڑی قدر و منزلت والی رات ہے بڑی بھرکت والی رات ہے ایک رات میں یہ وہ رات ہے اتنی قدر و منزلت اور اتنی فضیلت والی رات ہے کہ ایک رات کی عبادت کتنی ہے ایک ہزار مہینوں جیسی عبادت ہے تو لہٰذا یہ اس کی قدر و منزلت ہے اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جو قدر کیے جانے کے لائق ہے یہ وہ لات ہے جو قدر کیے جانے کے لائق ہے اس کی ناقدری کرنا اس میں عبادت سے غفلت رہن کرنا یہی اس کی ناقدری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پر فرمایا تھا کہ بدبخت وہ شخص بدبخت ہے جو رمضان کی لیلت القدر میں عبادت کر کے اپنے گناہ نہیں بخشواتا تو لہٰذا یہ رات قدر کیے جانے کے لائق ہے اور اس میں فرشتوں کا نزول اور اس کا سلامتی کا ہونا اور یہ وہ رات ہے جس میں دعاوں کی قبولیت ہے میرا رب کتنا رحمان ہے وہ رات جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے وہ تقدیر کے فیصلے فرشتوں کو دیے جاتے ہیں وہ رات جس میں تقدیر کے فیصلے ہونے ہیں اس میں ساتھ ہی دعاوں کی قبولیت کا دعاوں کی قبولیت کا معاملہ بھی کر دیا گیا کیونکہ تقدیر کو نہیں ٹال سکتی کوئی چیز مگر دعا کتنہ رحمان ہے وہ رب وہ رات جس میں اس رات نے جس رب نے تقدیروں کے فیصلے کرنے تھے اس دن اس نے آسمان کو دروازے دروازے کر دیا میں تقدیر کا فیصلہ کروں گا تمہاری دعا میرے فیصلے کو ٹال سکتی ہے یہ ہے بندے کو اللہ سبحانہ تعالی کی مہربانی اور رحمان رب کا کرم لیکن یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ تین بدبخت ایسے ہیں کہ جن کی دعا لیلت القدر والی رات بھی قبول رہی ہوتی یہ تین کون ہیں یہ تین لوگ وہ ہیں جو شراب کہاتی ہیں جو سود کھانے والا ہے اور جو والدین کا نافر مبرتار ہے تو لہٰذا اس پس منظر سے اب ہم اس کے احکامات بھی پڑھ لیتے ہیں جی اس کی فضیلت عزت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ جو شخص ایمان کی حالت میں ایمان و احتساباً وہی بات جو قیام اللیل کیلئے آپ نے فرمائی تھی وہ شخص جو ایمان کی حالت میں احتساب یعنی ثواب کی نیت سے اگر وہ لیلت القدر میں عبادت کرے گا یا قیام کرے گا تو کیا ہے غفرالہو ما تقدم من زم بھی اس کے جو پچھلے گناہ ہیں وہ بخش دیے جائے گی وہ ایسا وہی ہے جیسے اکثر ان الفاظ کے لیے آتا ہے کہ اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے کچھ کی نظر میں قبیرہ سغیرہ دونوں بخش دیے جاتے ہیں اور کچھ کی نظر میں صرف سغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور کچھ کی نظر میں توبہ کرنے کے ساتھ اسی رات میں اور اس قیام میں تائم ہونے والوں کے اللہ کے وعدے کے مطابق سارے ہی بخش دیے جاتے ہیں باب نمبر دو باب بیان اس چیز کا کہ تلاش کرو شب قدر کو رمضان کی پچھلی سات راتوں میں حدیث نمبر نائن سیونٹی خاصت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھی کچھ صحابہ اکرام کو شب قدر خواب میں پچھلی سات راتوں میں دکھائی گئی یعنی ان کو خواب میں کہا گیا کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان کی پچھلی سات راتوں میں اور انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو پھر کیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خوابوں کو موافق پڑ گئی ہیں پچھلی سات راتوں میں سو جب شب قدر کو تلاش کرو تو پچھلی سات راتوں میں تلاش کرو اسی طرح حدیث نمبر نائن سیونٹی فور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ابو سعید رضی اللہ عنہ کو پوچھا کہ کیا آپ نے لیلت القدر کا ذکر کیا آپ نے لیلت القدر کا ذکر کرتے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ میرے دوست تھے اس نے کہا کہ ہم نے ایک سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے آخری درمیانی عشرے میں ہم نے آپ کے ساتھ اتقاف کیا سو آپ نے بیس میں کی صبح اتقاف سے نکلے اور ہم پر خطبہ پڑا اور پھر فرمایا کہ مجھے شب قدر معلوم ہوئی تھی یا میں نے اس کو آنکھ سے دیکھا یعنی مجھے علامت کے طور پر دکھایا گیا اور وہ علامت کیا تھی کہ سجدہ کرنا پانی اور مٹی پر اور پھر مجھے وہ بھولا دیا گیا یعنی کسی سبب سے یا خود اس کو بھول گیا بغیر واسطے سے تو کہتے ہیں کہ اس مثال میں سو اس کو پچھلے عشرے میں تلاش کرو تاک راتوں میں اور پھر میں نے خواب دیکھا کہ پانی اور مٹی میں سجدہ کرتا ہوں جس نے آپ کے ساتھ اتقاف کیا تو چاہیے کہ اتقاف کی جگہ پر پھر آئے یعنی جس نے اتقاف توڑا وہ پھر مسجد میں آ کر اتقاف کرے سو ہم نے اتقاف کی جگہ پر پھر رجوع کیا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم نے اس وقت آسمان پر کہیں بدلی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دیکھا سو بدلی سو بدلی ہوئی اور برسی یہاں تک بدلی آئی اس نے برسا پانی یہاں تک کہ مسجد کی چھٹ ٹپک گئی اور مسجد کی چھٹ خجوروں کے چھڑیوں سے بنی ہوئی تھی پھر نماز کی تکبیر ہوئی اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پانی اور مٹی میں سجدہ کرتے تھے یہاں تک کہ میں نے آپ کی پیشانی میں مٹی کا نشان دیکھا گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب اور رویاں کیا تھے وہی تھے سچے تھے اور اس میں آپ نے لیلت القدر کی نشانی جو ہے وہ واضح طور پر فرمائی ایک بات واضح طور پر پتا چل رہی ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقاف کیا ہے دو اشروں کا کیا ہے اور پھر اس میں آپ نے لیلت القدر کو تلاش کرنے کے لیے خود بھی محنت کا تذکرہ اور اپنے صحابہ اکرام کو بھی اس کی تاقید کی گویا لیلت القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کیا ہے اس رات کی عبادت کا احتمام کرنا تلاش کرنے کا پچھلی دس راتوں میں باب نمبر تین دس راتوں میں تلاش کرنا اور پھر یہ بات میں آپ کو حدیث میں حوالے سے بتاتی جاؤں گے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں لیلت القدر کے حوالے سے کچھ نشانیاں بھی ہیں کیسے پتا چلتا ہے کہ کونسی رات میں لیلت القدر ہے تو کچھ حوالے جات کچھ ضعیف حدیث کے حوالے سے باتیں بنائی گئی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ صحیح حدیث سے بھی سامپے دیں تو صحیح مسلم ہے کہ سورج نکلتا ہے اس صبح کو کہ اس حالت میں کہ اس میں روشنی کچھ الفاظ آتے ہیں کہ اس میں روشنی نہیں ہوتی یعنی سورج کی روشنی بہت ہی ماند پڑ گئی ہوتی لیلت القدر والی رات کے بعد اگلے دن جب سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی ہلکی ہوتی ہے ماند پڑی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے مسلم احمد میں حدیث ہے کہ وہ سورج جو ہے وہ تشت کی مانند ہوتا ہے یعنی وہی کہ اس کی روشنی کم ہوتی ہے اسی طرح مسلم احمد کی ایک اور حدیث آتی ہے شب قدر کی یہ بھی مسلم احمدی کی حدیث ہے کہ شب قدر کی رات وہ درمیانی ہوتی ہے نہ اس میں زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ سردی ہوتی ہے کچھ روایات میں یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے مسلم احمد میں خوزت practitioners رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ وہ رات صاف ہوتی ہے اس میں چاند چڑھنے والا ہے وہ رات صاف ہوتی ہے با آرام ہوتی ہے نہ اس میں زیادہ سردی ہوتی ہے اور نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے پھر اس میں کہ وہ برابر ہوتا ہے کہ اس کے واسطے روشنی صرف چودمی کے چاند کے برابر ہوتی ہے ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت سے حدیث میں الفاظ ہے کہ سورج ہر تن چڑھتا ہے شیطان کے دو سنگوں کے درمیان مگر شب قدر کی صبح کو مگر شب قدر کی صبح کو یعنی شب قدر کی صبح کو شیطان کے دو سنگوں کے درمیان سورج نہیں چڑھتا ایک روایت میں ہے کہ شب قدر بارش اور ہوا کی رات ہے ایک اور روایت میں ہے کہ شب قدر کی رات صاف اور درمیانی ہوتی ہے نہ گرم ہوتی ہے نہ سرد ہوتی ہے اور ظاہر ہوتے ہیں ستارے اس کے اور نہیں نکلتا شیطان اس کا یہاں تک کہ روشن ہو جائے فجر پھر ایک اور روایت میں ہے کہ فرشتے رات کو آسمان پر اترتے ہیں کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ یعنی جتنی زمین پر کنکریوں ہیں اس سے زیادہ تعداد میں فرشتے اترتے ہیں پھر ایک اور روایت میں کہ شیطان چھوڑا نہیں جاتا اور اس رات میں کوئی بیماری پیدا نہیں ہوتی یعنی کسی نئی بیماری کا آغاز نہیں ہوتا اور پھر ایک روایت میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں توبہ ہر قبول کرنے والے کی اور کھولے جاتے ہیں اس میں دروازے آسمانوں کے یعنی کس چیز کے دعا کے لیے تو ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رات میں توبہ قبول کرتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں قروبِ آفتاب سے اس کے نکلنے تک اور یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف حدیث ہیں کہ سب درخت سجدہ کرتے ہیں زمین میں گر پڑتے ہیں اور پھر اپنی اگنے کی جگہ پر اگ جاتے ہیں اور یہ کہ شبِ قدر کی رات میں نمکین پانی میٹھے ہو جاتے ہیں یہ حدیث جو ہیں وہ بہر کیف ضعیف ہیں حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبِ قدر کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو حدیث نمی نائن سیونٹی فائی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاش کرو شبِ قدر کو رمضان کی پشلی دس راتوں میں شبِ قدر نوی رات ہے کہ باقی رہیں اکیس راتیں بیچ میں ساتویں رات کے باقی رہیں تئیس راتیں بیچ نوی رات کریں باقی رہیں پچیس بھی راتیں اور ایک روایت میں ابن عباس کی روایت ہے کہ تلاش کرو شبِ قدر کو چوبیس بھی رات میں تو گویا یہ تصور سارے کا سارا جو ہے یہ ترابی کے حوالے سے اور رمضان کے قیام کے حوالے سے شبِ قدر کے حوالے سے اس میں شبِ قدر کے حوالے سے یہ دیکھا جائے کہ اس میں عمل کیا 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 جائے گا اور عبادات کس شکل میں اپنائی جائیں گی ایک تو ہم نے دیکھا کہ ترابی کا احتمام ہوگا دو تو کر کے نوافل ادا کیے جائیں گے اور دو نوافل کے بعد سلام قیام اللہ علم میں نوافل کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت وہ قرآن کی تلاوت چاہے نوافل میں ہے یا نماز کے علاوہ ہے پھر ذکر اور تسبیحات کا احتمام درود کا احتمام دعائیں قسرت سے دعائیں رو رو کر دعائیں سجدے میں جا کے دعائیں توبہ اور استغفار کی کسرت اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کو سنا بھی جا سکتا ہے سمات سی ڈی تلاوت کسی شکل میں اور کوئی اور تفسیر کا متعلیہ یا حدیث کا متعلیہ بھی ایک عبادت کے صف میں شامل کیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں اگر ساری رات کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے اور ساری رات کوئی قیام کرنا چاہتا ہے جاگ کے اس رات میں محنت کر کے اس رات کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو بہرحال صرف نوافل کی شکل میں بس اوقات کے تھکاوت کا معاملہ ہے تو بیٹھ کے کچھ دیر تفسیر کا یا حدیث کے متعلیہ اور ذکر اور تسبیح کے ساتھ ان نوافل کو ملا کے چلائے جا سکتا ہے اگر خاتون حائزہ یا استحاذہ کی قیفیت میں ہو تو بہرحال استحاذہ تو نوافل قرآن سب ادا کر سکتی ہے لیکن ایک حائزہ خاتون کے لیے بھی یہ ہے کہ صرف نوافل اور ناظرہ قرآن کا احتمام نہیں ہوگا باقی اس کے علاوہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ ادا کیے جا سکتے کچھ کی نظر میں یہ کہ یہ خاص ستائیسویں رات کا ہونا زیادہ حدیث سے ثابت ہے اس پہ ایک طویل تفسرہ جو ہے بہر کیف موجود ہے اس سے پہلے آپ حدیث نمبر نائن سیونٹی سکس سن لیجی حضرت ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر رمضان کی پیشتی دس راتوں میں ہے نو راتوں میں ہے گزر جائیں یعنی انتیسویں رات ہے اور بسات راتوں میں ہے کہ باقی رہ جائیں یعنی ستائیسویں رات میں ہے تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کا عمل باب نمبر چار میں کہ آخری عشر میں آپ عمل کیا کرتے تھے حدیث نمبر نائن سیونٹی سیون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا پچھلا عشرہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبت مضبوط بان لیتے اور اپنی رات کو زندہ کرتے تہبت مضبوط بان لیتے یعنی کمر بستہ ہو جاتے کمر بستہ ہو جاتے ایکٹیو ہو جاتے زیادہ پکا عظم ارادہ کر لیتے زیادہ محنت اور مشکت کرنے کیلئے پلاننگ اور تیاری کر لیتے کمر بستہ ہو جاتے اور اپنی رات کو زندہ کرتے یعنی ساری رات جاگتے رہتے نین کیا ہے نین موت کسی بہن ہے موت کی بہن ہے تو لہٰذا نین کی حالت میں اپنی اس رات کو غفلت میں نہ نکالتے اب رات کو زندہ کرتے اور کیا خود صرف کرتے اپنی بی بیوں کو بھی چکاتے اپنے اہل خانہ کو بھی چکاتے تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نظر آ رہی ہے کہ ہر وہ دن ہر وہ رات جہاں پہ عجر بڑھا چڑھا کے دینے کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہے اس پر ایمان بھی ہے اور صرف ایمان نہیں اس عجر کے حریص بھی ہے اور اس عجر کے حرص میں صرف خود ذات واحد نہیں اپنے ساتھ اپنے اہل خانہ کو قوانفسکم واہلیکم نارہ کے حوالے سے ان کو بھی اپنے نیکی کے سفر میں اپنے ساتھ شامل رکھتے ہیں امیسے بھی اسے لگتار لیلت القدر اور آخری عشرے کی تاکراتوں کی فزیرہ جو ہے احساس ہو رہا ہے ایک طویل مباحثہ موجود ہے اس حوالے سے کہ یہ رات کا امکان ستائیسویں رات کے حوالے سے ذات ہے اور آپ نے بھی عرفیں عام میں سنو گا کہ بس اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی اکیسویں تائیسویں پچیسویں انتیسویں کی بھی فزیلت ہے لیکن جو ستائیسویں رات کی فزیلت ہے وہ کسی کی بھی نہیں ہے تو یہ اس عزمشن پر ہے کہ ایک رائے ہے لوگوں کا کچھ تصور ہے کہ شاید لیلت القدر کی رات ہمیشہ ستائیس ہی کو ہوتی ہے اس لیے ستائیس کی فزیلت کو باقی تاک راتوں سے زیادہ افزل کہتیا جاتا ہے کچھ لوگ یہ حضرت ابن عباس کا ایک حوالہ کوٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا حضرت عمر کے ساتھ مقالمہ تھا تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے کہ لیلت القدر کس رات میں ہے حضرت عمر نے پوچھا کہ کس رات میں یہ حوالہ دیا جاتا ہے اس کا تو نے کہا کہ یہ ستائیس ہی رات میں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے اس کو کیسے جانا کہ یہ ستائیس ہی رات میں ہے تو اس پر حضرت ابن عباس نے اپنی توجی پیش کی کہ آسمان بھی ساتھ ہیں زمینے بھی ساتھ ہیں اللہ نے دنیا زمین آسمان کو ساتھ دنوں میں بنایا تھا یعنی ساتھ کے جو عدد ہے اس کی فضیرت بتا رہے ہیں حضرت ابن عباس زمینے بھی ساتھ ہیں آسمان بھی ساتھ ہیں زمین آسمان بنے بھی ساتھ دنوں میں ہیں انسان کو بھی اللہ نے ساتھ دنوں میں پیدا کیا تھا انسان ساتھ چیزوں سے کھاتا ہے اور انسان ساتھ آزا پر سجدہ کرتا ہے قرآن کی قرآن کے ساتھ منزلیں بھی ہیں اور قرآن کے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ساتھ چیزیں جو ہے اس کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اور بھی بہت سی چیزوں کا ذکر کیا وہ مجھے بھول گئی لیکن ہے کہ انہوں نے ساتھ کی فضیرت کر کے ساتھ جو رات ہے اس کو بھی ستائیسویں کی رات یعنی بیس جمع ساتھ اس کو ستائیسویں کی رات بہرحال حضرت ابن عباس کی روایت سے ایک اور حوالہ جو ہے وہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کو چوبیسویں کی رات میں تلاش کرو تو یہ حوالہ جات جو ہے یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے آپ کی جو حدیث کے نشان نشاندہی ہے وہ واضح طور پر ہے کہ اس کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو اس سے زیادہ آپ کی حدیث سے بھی یہی طریقہ ہے آپ کی سنن سے بھی یہی طریقہ اور آپ کا عمل بھی اسی کے مطابق ہے کسی سپیسیفائیڈ رات کی نشاندہی نہیں فرمائی گئی اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہر علاقے کی لیلت القدر اس کی تاک رات اس کے اپنے روت حلال کے مطابق ہی ہوگی بس اوقات کچھ لوگوں یہ بھی پریشانی ہوتی ہے کہ جی سعودی عربیہ والوں کی تو تاک رات کلتی اور ہماری آج تاریخ بن رہی ہے تو کیا ہماری ان کے ساتھ ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر علاقے میں ہر بندے کی اس کے شہرک سے زیادہ قریب ہے تو اس کے لیے قبولیت دعا اور اس کے لیے قدر کی رات اس کے اپنے علاقے کے مطابق کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے تو لہٰذا جب باقی کے سارے عبادات باقی کے سارے روزے افطار سہری عید شابان شوال ان تمام کا اعتمام اپنے روت حلال کے مطابق ہو رہا ہے تو ہر علاقے کی تاک راتیں بھی اس کے اپنے رمضان کی تاریخوں کے مطابق ہی تعین کیا جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ حکمات کو سمجھنے اور ان میں محنت اور مشکت کرنے اپنے رب کو رازی کرنے اپنے گناہوں کی بخشش کا پروانہ پانے جنت کے دروازے میں داخل ہونے کے پروانے پانے کی توفیق کتاب فرمائے ربنا اللہ تزے قلوبنا معدہ اس حدیتنا وحبلنا ملت ان کا رحمہ انکا انتا وحام آمین سم آمین